کیا آج میڈیا آزاد ہے کیا آج آپ چیبن پی ٹی آئی کا نام لے کے اس کی کوئی خبر چلا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر اتراز بھی کرنا ہے یا اس پر تنقید بھی کرنی ہے تو آپ نہیں چلا سکتے یہ انڈیکلیئرڈ بین ہے کل سارا دن مجھے یہ بتائیں آزم خان صاحب کی وان سکسٹی فور کی سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک رانہ صاحب آگے ہیں ایک پرچہ تھما دیا ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ ایکچولی کدھر ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ وان سکٹی فور کی پتا کہ وہ وان سکٹی فور کی سٹیٹمنٹ کس میجسٹیٹ کے سامنے ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ اس آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی پرٹیشن فائل ہوئی تھی وہ اپنی مرضی سے کیا تھا ہوا ہوا کیا ہوا لیکن مجھے یہ بتائیں جو جنرلسٹک پروٹیکشن بل آیا تھا اس میں تو یہ میک شور کیا گیا تھا کہ صحافی اپنی سورس بتانے کے پابند نہیں ہے یہ اسی پیار ہوں یہ دیریک ان کانفلیکٹ ہے یہ جو ترامین کی گئی ہے بیمرا کے قوانین میں یہی میں بتا رہوں سب سے پہلی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو تمام سٹیک ہورڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے اس کی کنسلٹیشن کرنی ہے کوئی بھی لاؤ جب آپ بناتے ہیں جو سٹیک ہورڈرز کو آپ کنسلٹ نہیں کرتے ہیں مثلا آپ وقیلوں کے بارے میں کوئی بار کونسلیکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں تو اگر ہم سے پوچھیں گے نہیں ہمارے سے رائے نہیں لیں گے آپ پی ایف یو جے سے رائے نہیں لیں گے آپ صحافی برادری سے رائے نہیں لیں گے آپ کسی ایسوسیشن سے مشورہ نہیں کریں گے تو اس کی کیا خانونی حیثیت ہوگی پہلی بات دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں انڈیکلیرڈ اتنی خرابیاں ہونے کے باوجود جب آپ یہ ایک مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن والی بات پہ فرض کرواما جاتے ہیں ہم تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں ایک اچھی بات ہے کہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کو ڈیٹرمن کون کرے گا آپ کو اسی بات پہ کل اٹھا لیں گے کہ بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ ایفنی سٹی تھی اگر تھی آپ کہتے ہو ہاں جی تھی وہ کہیں گے سورس لاؤ آپ کہو گے میرے پاس تو سورس جو ہے میں اس کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتا کل مجھے کون خبر دے گا یہ تو مجھے پروٹیکشن ہے وہ کہیں گے نہیں نیا خانون آگیا ہے آپ نے اپنی اس کی ایفنٹیسٹی ثابت کرنی ہے اس کی ایفنٹیسٹی جب آپ ثابت کرو گے آپ نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو اچھا ایک دفعہ تو آپ ڈھالیے جاؤ گے دھر لیے جاؤ گے سائیڈ لائن ہو جاؤ گے آفیر ہو جاؤ گے اس کے بعد ثابت کرتے رہو جائیں آپ مقدمات میں جائیں آپ ثابت کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ بدبسمتی سے ہمارے ادارے آل لیڈی باندی بنے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے یہ تو اس وقت کی پوزیشن ہے لیکن اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو اس قانون کے بعد جو میڈیا کا واقعی کو پازیٹیو رول ہے تو اس میڈیا کو پابند کرنا ہے تاکہ اس کی اتنی سنسرشپ ہو جائے کہ وہ اپنی روزگار کے چکر میں پڑ جائیں وہ کوئی آزادہ نہ آواز نہ اٹھا سکیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے آخری دن جاتے ہوئے آخری دو افتوں میں آپ نے یہ قانون بنانا ہے اگر آپ کو فرض کرو بہت شوق تھا میڈیا کی آزادی یا ڈس انفرمیشن سے بچنے کا آپ کے پاس پڑا ٹائم تھا پندرہ مہینے تھے آپ نے آج تک انہوں نے جو بھی قانون سازی کیا ہے سوائے پرسن سپیسپک میں پہلے دن سے اٹھائیں نیف لاغ کچھ پانچ دفعہ ترمیم کی اپنے مفادات کے لیے تمام قانون سازی سے یہ تاثر کیوں بھر رہا ہے کہ یہ پرسن سپیسپک ہے نازی بتائی گا کل تک آپ لوگ ساکھیوں کے دھرنے میں آ کر بیٹھتے تھے کہتے تھے میڈیا پر بابندی نہ لگائی جائے ساپ کا حکومت جب پیکا ایکٹ آرڈینس لائی تھی اس پر آپ لوگوں نے بھی بڑا ساتھ دیا تھا لیکن آج آپ وہی پیکا ایکٹ کی طرز کا ایک دوسرا نام لے کے ایک دوسری طرح ترز کی ترمیم کر کے ڈیفرنٹ نام سے وہی قدگنے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے خود آپ تنقید کر رہے تھے جس پر ماضی میں ایسا کیا ہوا آپ ہے دیکھیں ہم نے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ریپریزنٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ریپریزنٹیٹیوز سٹینڈنگ کمیٹی میں سب کا انپوٹ مشاورت سب کی لی جاتی ہے سب کی کنسیڈریشن ہوتی ہے اور تمام لوگ جو ہے جو سٹینڈنگ کمیٹی میں ممبران ہوتے ہیں وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں تو یہ بات میں تو کوئی مجھے سنس نہیں سمجھ آرہی کہ یہ کہنا ہے کہ اگلی دفعہ حکومت آتی نیکس پارلیمنٹ بیٹھ کے دیسائیڈ یہ بھی پارلیمنٹ عوامی نمائندگان کی ہے اور پچھلے پانچ سال میں ساڑھے تین سال تو یہ خود بھی تھے جنہوں نے اتنا کچھ جو ہے میڈیا کے ساتھ کر کے رکھا ہوا ہے آج پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھی تھے اور وہ بھی ان ریگولیشنز کے اوپر ہوا سب اکولی بھوٹھاتے تھے تب تو وہ بھی کہتے تھے کہ جی دیکھیں پیمرہ کے پاس جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نشر کی